تو ڈرامے میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دانیال نے تو بلکل اچھا کیا اپنے ماموں کا ساتھ چھوڑ کر اس کے گناہوں میں وہ کیوں فضول میں پکڑا جاتا ہے اب وہ تو اپنا مسکبل بہت اچھا بنائے گا لیکن بہت چیزہ مہک کے سامنے اس محمود کے حقیقت کھلے گی کہ کس طرح آئی تک اسے دھوکہ دیتا آیا ہے کہ دولت وہ کسی اور پر لٹاتا آیا ہے یہاں تک کہ کوئی بھی بزنس میں لوس نہیں ہوا اس نے صرف وریشہ سے اتنی محبت اس لیے کی تاکہ وریشہ بڑی ہو تو اسے استعمال کر سکے اور اس کے ذریعے اور زیادہ دولت کو حاصل کر سکے اسی طرح سے اب مہک حقیقت جانے کے بعد محمود کے ہاتھوں نہیں بچے گی لیکن وریشہ اپنے باپ کے ہاتھوں بہت دیر خلونہ بندی رہے گی لیکن جب وریشہ کو حقیقت معلوم ہوگی تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ وہ اپنے اس گھر میں بہت زیادہ آفت میں جا چکی ہوگی یہاں تک کہ شفار وحاج کا رشتہ بھی ختم ہو چکا ہوگا کیونکہ شفار وحاج کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کامر سیکشن میں میں لازم اتائیے گا